جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ مجمعین یا یہ کہ تم لوگ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہو یہ مضمور قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب لوڈ کر لیجیس کو شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں بڑے جغادری موحد اپنے آپ کو وہ بھی ذرا گوھر کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے شرک صرف یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے شرک یہ بھی ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا ملا لیا ہے نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کون معبود ہوا آپ کا اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے کیا یہ حلال حرام لگا رکھی یہ مولیوں کا ڈکوس لے ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا آج تو چلی نہیں سکتا کاروں پار سود کے بغیر نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کا حکم مانا کون معبود ہوا آپ کا معبود تو وہ یہ جو بتاع ہو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا فرعون نے جو ہماری قوم جس کی قوم ہماری عابدین ہے عابدون ہے جو ہماری اطاعت کرتی ہے غلام ہے عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم بانتا ہے غلامی کرتا ہے حکم بانتا ہے فرمابرداری کرتا ہے تو تم نے نفس کی فرمابرداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے چاہے تم چلے کاٹتے رہو لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو نفس تمہارا معبود ہے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے عرائت من اتخذ الہہ ہواہو کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یہ عقل سے کام لیتے ہیں یہ سنتے سناتے نہیں ہیں یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے ہمیں کوئی بات ملی نہیں آخر کوئی بات ہوتی تو مانتے نہیں ہے یہ مگر صرف چوپائیوں کے مانت بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں چوپائیوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہیں وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہیں لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گدرے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پر سبین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اڑ دی جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو کہے فمدد الظل رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑھا دیتا ہے اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا یہ رات کھڑی رہتی ہے کبھی دن نہ آتا یہ اس سے پہلے سورہ قصص میں آیت آ چکی ہے قصص میں آئے گی بسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا تو اگر یہ رات قائم رہتی اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی سُمَّ جَعَلْنَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلَ پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے پھر اس سے معلوم ہوتا یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی جب سورج تلو ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہو کہ سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سائے سمٹنا شروع ہوا گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے تنابع کھینچ رہا ہے ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں پھر ہم ان سائےوں کو ان تاریکوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں گسیٹ لیتے ہیں اور وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اور رات کو بنا دیا ہے اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماہور بنا دیا اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوایں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے رحمت باران رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے تھنڈی ہواوں کے جھوکے آتے ہیں وانزلہ من السمائے مان تہورہ اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو فضا کو پاک کرتا ہے ساف کرتا ہے اس کے جتنے بھی گرد و غبار ہے جو پولیوشن ہے اس سب کو بارش جو ہے اس کو ساف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے ادھر ڈال کر اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے ادھر رہ جاتا ہے اور پھر بلکل ساف بخارات جو ہیں بلکل ساف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تحارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے صفائی کے لیے پاکی کے لیے مان تہورہ لِلنُحْيَ بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو مردہ علاقے کو مردہ زمین کو وَنُسْقِهِ مِمَّا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَنَاسِيَ كَسِیرًا اور پھر ہم وہ پانی پیڑاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے فضا کی صفائی زمین کی صفائی اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہمارے آنکھ آجاتا ہے یونیورسل کیریئر پانی کا ہی کنزوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے خون کو سرکولیٹ کرنے کا اور اسی ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں جو میٹابلزم کے جو نتائج ہیں جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے وہ کئی گردے کے ذریعے سے کہیں وہ پھےپروں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے بابین یہ پانی گردش یہ جو میں نے ارس کیا تھا اس سے پہلے بھی وارٹر سائیکل جو ہے یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں یہ گلیشیر سے ہیں بڑے بڑے کروڑ ہا عرب ہا ٹن جو ہے اس ماہ پر وہ برف پڑی ہوئی ہے وہ پانی ہے اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کئی کرنا پڑتا ہے اتنا پانی تو کس طرح کس ٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے اوور ہے ٹینکس ہیں کتنی اچائی پر ہیں اب کوہ عمالہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے چھ میل اوپر ہے وہ اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے اب وہ اپنی اسی کشش کشش سکل جو ہے زمین کی اس کے تحت وہ پھر پانی پگل رہا ہے نیچے آ رہا ہے آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بل کر اوپر جاتے ہیں سرفنا بینہم ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین لیت ذکروں تاکہ وہ اس سے نصیح تخص کریں فعبا اکثر الناس اللہ کفورا لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں وہ تو سوائے